جی جناب السلام علیکم جناب میرا نام سید تصنیم ایدرشاہ پی ایم ایل این کا میں سپوکشمین ہوں پچھلے چار پانچ سال سے برطانیہ میں میں ان کی خدمت کر رہا ہوں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میڈیا میں میڈیا کی آنکھ نے نہیں دیکھی اور جو میری میٹنگز ناصر باٹ اور میاں صاحب کے ساتھ ہوئیں جس میں لندن پلاننگ تیار ہوئی امران حان کے قتل کے بارے میں اور جو ارشر شریف کا قتل ہوا اس کے سارے جو ثبوت ہیں وہ میرے پاس ہے کیونکہ ان میٹنگز میں میں بیٹھا ہوا تھا اور میری بھی ڈوٹی لگائی گئی کہ آپ امران حان کا قتل کروائیں اور اس میں میاں شباز شریف اور مریم نواز شریف نے بھی کافی زور لگایا بٹ صاحب کے ساتھ میں نے تین میٹنگز میاں ممن نواز شریف صاحب کے ساتھ کی جس پر ٹوانٹی نائن کو لاس میٹنگ میں میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس کوئی ایسا شوٹر نہیں ہے جو امران حان کو قتل کرے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ گجرات کے ایریے میں جو ہے نا ہمیں آپ نے اس کا مرڈر کروانا ہے کیونکہ آپ کامیں پتا چلا کہ آپ ڈنڈی پٹی گجرات میں بڑے مضبوط ہیں ناصر بات صاحب نے ہمیں بتایا ہے تو میں نے ان سے ٹائم لیا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا اس کے بعد پھر ملک صاحب کے میں گھر گیا ٹوانٹی نائن کو ان کو بتایا جی کہ امران حان صاحب کے قتل کا مرصوبہ بن چکا ہے اس وقت عرشت شریف کا قتل ہو چکا تھا تو بات صاحب نے بولا تھا جی کہ ناصر بات صاحب نے کہ دبائی میں یا کینیا میں آپ کے پاس اگر کوئی ایسا طاقت ہے تو بتائیں عرشت شریف کا بھی سختی کے ساتھ مریم نواز نے آرڈر کیا ہوئے جو ہماری میٹنگ میں بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس نہ تو کوئی دبائی میں کوئی ایسا شخص ہے نہ کوئی میرے پاس کینیا میں ہے تو امران حان کا جو ہے نا وہ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو شوٹر دوں اور انہوں نے بولا کہ وہ جو شوٹر ہیں گجرات کے ایریے میں جب لانگ مار چلے گا تو ادھر یہ کام کرنے آخر ٹونٹی نائن اکتوبر کو جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان کو بولا جی کہ میرا کوئی بھی شوٹر یہ کام کرنے کو کوئی ابتیار نہیں میں نے ایک دو سے پوچھا اس کے بعد میں نے ملک صاحب کو جا کر بتایا تو تین کو پھر انہوں نے اپنا جو ہے بتایا جی کہ وزیر آباد کے ایریے میں ہم جگہ دیں گے اگر آپ کے پاس شوٹر ہیں تو وہ امران حان کو قتل کر دیں تو اس کے بعد پھر ملک صاحب آپ کے کہتے ہیں جی سر یہ میرے پاس آئی تھے تقریباً ساڑھے پانچ بجے ٹونٹی نائن اکتوبر کو اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو بتایا جی جی سید تصنیم ایدرشاہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میں پانچ سال سے ترجمان ہوں ادھر اور بیس سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان سے میں ان کی جو خدمات کر رہا ہوں اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلائن کے ان میں میں ادھر بیٹھا تھا مجھے بلایا گیا اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ہوا کہ عرشد شریف کا اور امران حان کا قتل کرنا ہے میٹنگ کب ہوئی کس کے ساتھ ہوئی میٹنگ ہوئی مہمہ مدنو آشوی صاحب کے ساتھ اور کب ہوئی ایک پہلی آٹھ جولائی کو ہوئی اس کے بعد جو ہے اپنا بیس سبتمبر کو ہوئی اس کے بعد ٹونٹی نائن اکتوبر کو میٹنگ ہوئی اوز میں کون کون شامل تھا ان میٹنگ ہوئی ابھی یہ بتا سکتی وہ میں نام انشاءاللہ باد میں آپ کو ٹھیک ہے لیکن اس میں اس میں کیا پلاننگ ہوئی کیا کہا گیا اس میں یہی کہا گیا کہ عرشد شریف کو اور عمران حان کو ان کو رستے سے ہٹانا ہے ان کا قتل کروانا ہے تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائیں اور نے چیفہ فارمی کی تقرری سے پہلے کام کرنا ہے تو آپ کو کیوں کہا گیا یہ کہ آپ کروائیں ناصر برٹ صاحب نے میرا جو انٹروڈکشن میاں صاحب کو یہی کروایا کہ یہ گجرات میں بڑے ڈنڈی پٹی مضبوط ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں ان کے پاس شوٹر ہیں تو آپ سے کس نے کہا گیا آپ شوٹر دیں اور گجرات میں کیوں کریں میاں محمد واشی صاحب نے بولا جی شوٹر آپ دیں اور گجرات میں جب جگہ دیں گے آپ کو وزیر آباد میں اور جو ادھر جو الزام ہے پھر وہ پرے شوٹر کس کو قتل کروانے کے لیے مانگے گئے تھے نواز شریف صاحب کی طرف سے عمران خان کو عمران خان کو وزیر آباد میں جو قتل کروانا تھا وہ شوٹر آپ سے کہا گیا تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے شوٹر نہیں دیئے تو وہ کدھر سے رینج کی گئے اس بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کے پاس بڑ صاحب نے جو ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم نے رینج کر لی ہیں تو ظاہر میں پارٹی کا حصہ ہوں تو انہوں نے میرے ساتھ شیرنگ کی میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں انہیں ملک صاحب کو بتایا جی یہ اپنا جو ہے ان شوٹر کے بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کو اور کیا کوئی اگلا حملہ آوہ کون ہے وہ پہلے والا یہ کوئی اور آرینج گیا گیا ہے یہ نہیں بتا سکتے آپ لیکن آپ کے پاس وہ معلومات موجود ہیں کہ یہ تمام جو عمران خان پر فائرنگ ہوئی شوٹرز نے کی اس کی معلومات آپ کے پاس مکمل موجود ہیں مکمل موجود ہیں اور اس کنسپریسی سے آپ نے یوکے کی پولیس کو کمپلینٹ کی ہے جی بالکل کی ہے انہوں نے مجھے اپنا بولا کہ ہم آپ کی رکھوالی بھی کریں آپ کے پاس ان میٹنگز کی کوئی ثبوت ہیں انشاءاللہ میں پیچرز دوں گا آپ کو اور بھی کسی بہت